اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کربلا کی سرزمین پہ بنو اسد کے قبیلے اور خواتین پہنچ چکے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کی وہ رسم کرتے ہیں ہر سال جب انہوں نے تیرہ محرم الحرام پہ مولا سجاد کے ساتھ مل کر مولا حسین کے لاشق و زمین کے حوالے کیا اور قبر بنائی مولا علی اکبر مولا علی اسگر جناب قاسم اور بہاتر شہدار مولا ابباس کی قبر بنائی بنو اسد کی خواتین پر لاکھوں درز السلام بنو اسد کے قبیلے کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں جو مولا حسین کے روزے سے ہوتے ہوئے کربلا مولا ابباس کے روزے میں جا رہے ہیں ہر سال یہ رسم ہوتی ہے دنیا تک یہ ویڈیو جانی چاہیے تیرہ محرم الحرام بنو اسد سے یہ مقصود سے پوری کربلا جو ہے اس میں بنو اسد کی خواتین اور مرد حضرات جو ہیں موجود ہیں جو ہر سال مولا حسین کو دوڑتے ہوئے لے کے آتے ہیں بی بیوں کے لیے صحیح زادیوں کے لیے چادریں لے کے آتے ہیں اور کفن لے کے آتے ہیں اور بیلچے لے کے آتے ہیں جو قبر کا سامان ہے وہ لے کر آتے ہیں کربلا کی سرزمین ہے بنو اسد کے قبیلے والے کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور ازاداری مولا حسین چل رہی ہے خدام خدمت کر رہے ہیں ان کی اور اندر مولا ابباس کے روزے میں ازاداری برپا ہے اور جیسے جیسے جلوس آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے بہترین طریقے سے اور بنو اسد کے قبیلے والے کربلا کی سرزمین تک پہنچ چکے ہیں لبے کے آتے ہیں خواتین کے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو خواتین جا رہے ہیں ان کے سروں پر وہ ٹوکریاں ہیں جن میں مختلف سامان ہیں قبر کے لیے اللہ اکبر پرسا دیتے ہوئے مولا حسین کے روزے سے مولا ابباس کے روزے میں جا رہی ہیں اللہ اکبر یہاں پر ہم نے سبیل بھی لگائی ہے سامنے موقع بھی ہمارا شباب قاسم کے نام سے جس میں تک مند دس آزار باٹلز جو ہیں لسی کی وہ خواتین بنو اسد اور مرد حضرات کے لیے ہم نے نیاز کی ہے مختلف مومنین کی طرف سے چھے محرم سے تیرہ محرم تک کی سبیل کا سلسلہ جاری تھا یہ اس وقت کافلہ آ رہا ہے مولا حسین کے روزے سے لے کر بین الحرمین سے مولا ابباس کے روزے کی طرف گرمی شدت کی گرمی ہے اللہ مان الحفیظ اللہ اکبر مومنین سے گزارش ویڈیو کو شیئر کریں مکمل میں نے سٹوری بتائی ہے جو ہے یوٹیوب چینل شاکر علی نشوی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنو اسد جو ہے ان کو کیسے شرف ملا مولا کی تطویر کا بنو اسد کے قبیلے پہنچ چکے ہیں کربلا کے سرزمین پہ ملا حسین مولا ابباس کے سلامی کے لئے یا حسین مومنین سے گزارش بنو اسد کے اس کافلے کو ضرور آگے شیئر کریں دنیا بر کے مومنین تک یا حسین یا حسین مولا باس کے روزے میں پلو اسد کے قبیلے والے پہنچ چکے ہیں اور نماد زہر کے بعد خواتین انہوں نے پرسا دیا اور اس کے بعد ان کے مرد حرزات پرسا دینے مولا حسین کے روزے سے مولا باس کے روزے میں جا رہے ہیں بی بی سکینہ کا مشہور جملہ جب مولا غاضی عباس مولا حسین سے رخصت ہوئے بی بی سکینہ نے یہ آواز دی تھی اے عباس چچا پانی لاؤ ہم پیاسے ہیں آج بھی یہ کربلا میں جملہ ان کے زبانوں سے اللہ اکبر نعرے کی طرف بلند ہوتا ہے جب بی بی سیدہ نے بکارا یا عباس اے چچا عباس پانی لاؤ ہم پیاسے ہیں موسیقی 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 اللہ آپ کو نصیب کرے کربلا جب بھی کربلا آئیں تیرا محرم کرنے کے بگیر نہ جائیں تیرا محنظر تیرا محرم الحرام کربلا میں ایسا ہے جیسا آشور کا دن ہوتا ہے عجب منظر ہوتا ہے اللہ اکبر مولا حسین کی تجوین کا دن ہے جب میرے مولا سجاد نے بنو اسد کے ساتھ مل کر مولا حسین کو قبر کے حوالے کیا جو لاشا تین دن تک بے گورو کفن پڑا رہا بنو اسد نے مل کر مولا سجاد سے مل کر مولا حسین کو قبر کے حوالے کیا اور بہتر شہدہ کو یا حسین مومنین سے گزارشی ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں دنیا کے کونے کونے جہاں پر عزدار رہتا ہے ان تک یہ جائیں اللہ اکبر قبیلہ بنو حسن بھی یہاں پر موجود ہیں بنو حسن سعداد کا قبیلہ ہے ان کے سردار بھی بنو اسد کے ساتھ مل کر سلام پیش کر رہے ہیں مولا حسین کے روضے پر مولا عباس کے روضے پر عجب منظر ہے بنو اسد کی خواتین اور اس کے بعد بنو اسد کے مرد حضرات اور اس کے ساتھ سعداد جو عراق میں رہتے ہیں ان کے قبیلے مل کر تیرہ محرم الحرام پر جو ہیں سلام پیش کرتے ہیں خصوصی لسکینہ یا عباس جیب المائی 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 موقب ابناء زہرہ ان کی طرف سے موقب انجمن و حیت کو کہا جاتا ہے جیسے ہماری انجمنیں ہوتی ہیں موقب شباب اہلی اکبر بنی عارض بنی عارض ایک عشیرہ ہے بلکہ قبیلہ ہے جن کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے مولا کی تطفین پر بنو طرف بھی ایک قبیلہ ہے عشیرہ ہے جو سلام پیش کر رہے ہیں عشیرہ جواسم ایک قبیلہ ہے جواسم وہ سلام پیش کر رہے ہیں جتنے بھی عراق کے قبیلے ہوتے ہیں آج کے دن ان کو پر واجب ہوتا ہے کہ وہ قبیلوں کے سردار سارے مل کر مولا حسین کو آج کے دن تیرہ محرم پر سلام کریں آپ نے یہ ایسے ایسے قبیلے جو آپ کو بتا رہا ہوں شاید آج سے پہلے آپ نے سنے ہوں سہل ابن سعد سعیدی سعیدی بنو قبیلہ ہے قبیلہ سعیدی قبیلہ سواعد اللہ اکبر موقب جبل و صبر عشیر الرماح یعنی قبیلہ رماح ان کے یہ موقب ہے اور ان کی طرف سے ہیں اور اللہ اکبر موقب یہاں پر ایک آرہا ہے قبیلہ بنی جو ہے بنی قعب بنی قعب اللہ اکبر بہت شدت کی گرمی ہے اللہ مان اللہ پیس پوری دنیا جو احراق میں جتنے بھی احراقی ہوتے ہیں باہر ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں تیرہ محرم اور آشور کے دن کربلا میں کریں سلام پیش کیا جا رہا ہے شدت کی گرمی ہے یوٹیوب یہ شاکر علی نجپی یوٹیوب چینل شاکر علی نجپی پہ آ جائیں تمام ڈاکومنٹری میں نے بتائی ہے کہ بنو اسد والے اس دن کیوں آتے ہیں اور کیا منظر تھا ابھی تک آپ نے نام سنیں اور آپ نے ابھی بہت شدت کی گرمی ہے اللہ خیر کریں آپ سب کے لئے بہت ساری بھائیں انشاءاللہ اللہ اکبر عزداری جاری ہے کربلا میں ابھی تک امتحان میرے مولا حسین کا بھی شروع ہے اور آقا زادی زینب صلی اللہ علیہہ کا بھی شروع ہے امتحان جو ہے کوئتے ہیں کوئی امتحان حسین ختم شد یہ نہیں ہے کبھی بھی اگر امتحان حسین ختم ہو جاتا تو میرے مولا حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے آئے آپ نیزے پہ قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ کوئی اسی کی نظر میری بہنوں پر میری بیٹیوں پر نہ پڑھے اللہ اکبر امتحان حسین بھی جاری ہے امتحان زینب اور امام سجاد بھی جاری ہے بنو اسد کا ابھی تک آپ نے نام سنا اور آپ یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں یہ تمام خواتین جو ازورد موجود ہیں یہ بنو اسد کی خواتین ہیں جو یوٹیوب چینل پر میں نے جیسے زہر کی نماز پوری ہوئی جس طرح یہ آئیں ہیں ماتم کرتے ہوئے اس گرمی میں وہ پورا منظر میں نے ریکارڈ کر کے مومنین کو زیارت کروائی ہے پورتوں کے سروں پر یہ قبر کا سامان بھی ہے اللہ اکبر ہم نے جہاں سب ہی لگائی ہے وہ منظر بھی آپ کو دکھا دوں یا حسین یا حسین بڑی شدت کی گرمی ہے مولا آپ سب کو اور ہمارے تمام نوجوانوں کو جو دنیا بھر میں ہیں یہ دن نصیب کریں جب بھی کربلا آئیں پہلی محرم کربلا میں کرنی ہے اور دوسری تیسری چوتھی محرم کازم انسامران نجب کریں اس کے بعد پھر آپ چھ محرم سے لے کے تیرہ محرم تک آپ کربلا میں رہیں تمام مناظر آپ کو پھر نظر آئیں گے کم از کم چودہ دن کا آپ کا یہاں پہ زیارت کا ٹور ہونا چاہیے اس چودہ دن کی اندر آپ تمام زیارت کر سکیں گے بنو اسد کا دن ضرور مسک زالار کو کہیں کہ وہ مس نہ کریں بلکہ آپ کو اس میں شریک کریں ہماری خواتین سے گزارش ہے جو بھی دیکھ رہی ہیں جب کربلا آئیں تو بنو اسد کی خواتین کے ساتھ مل کر جو ہے مولا حسین کے روزے سے مولا باز تک پرسہ پیش کریں میری امید ہے انڈیا اور پاکستان کی مومنات ایک پورا کافلہ بنائیں گی تو میں بھی دیکھوں گا کہ ایک دن میری اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام ہے کہ جب کربلا میں خواتین آئیں تیرہ محرم پہ مل کے بنو اسد کی خواتین کے ساتھ جس طرح رسم ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ پیش کریں یا ہمارا موقع بھی جہاں پہ ہم نے سبیل چلائی ہے لنگر و نیاز چلائے ہیں تقریباً ٹین تھاؤزن جو ہیں لسی کی باٹلز جو ہے تقسیم کی ہیں ہم نے لے کر آیا ہوں ان کو دیا ہے بلکہ لنگر کے ساتھ کافی تقسیم ہو چکی ہیں اور کافی ابھی ہوں گی آپ سب کے لئے دعائیں آپ کے بچوں کے لئے اللہ یہ دن آپ کو کربلا میں نصیب کر الہی آمین سلام نے مولا غازی عباس کا گمبز ہے آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں اب ہم نیاز شروع کرنے جا رہے ہیں میرے مولا دنیا بر سے جہاں پر بھی لوگ آئے ہوئے ان کی زیارت قبول فرما تمام امنی کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو پرسا دیا جا رہا ہے سلام ان سب کی حفاظت فرما ایک یہ موقع اور اس کے سامنے موقع دو موقع تیسرا یہ موقع ہے جہاں پر لنگر و نیاز ہمارا چلتا ہے پانی لسی جوس مختلف یہ کارٹون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھل ہے یہ بھی کھل ہے یہ کارٹون پڑے ہوئے سامنے لسی کے کارٹون پڑے ہوئے ٹین تھاؤزن جو ہے لسی کی باٹلز لے کر آئیں بنو اسد کی خواتین اور مردوں کے لئے لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے اللہ پاک بنو اسد کے دن آپ کو نصیب کرے اور ان کے ساتھ عزداری کرنے کی توفیق دے نصیب فرمائے ہلا ہی آمین آپ نے ابھی تک بنو اسد کا نام سنا تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنو اسد کی خواتین ہیں نیاز اور لنگر کے لئے جو یہاں پر موجود ہیں کم از کم آپ میں سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہ جملہ ضرور کا ہے اپنی زبان سے ان خواتین کو دیکھ کر کہ بنو اسد والوں آپ پر ہمارا سلام آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے مولا کو اللہ اکبر جو بے گھروں کا فن تھا کربلا کی سرزمین پر آپ نے تتفین کیا مولا سجاد کے ساتھ مل کر ایک خواتین بنو اسد آپ پر سلام ہمارا یا حسین کربلا میں تیرہ محرم آج آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ دس محرم ہے ایسا منظر ہے آج یہاں پر آپ تمام مومنین مومنات کے لئے بہت ساری دعائیں کچھ دیر کے بعد سبیل شروع ہوگی اور انشاءاللہ آپ مومنین کے لئے اور آپ مومنین کی طرف سے بھی ایک ایک گلاس اور ان مومنین و مومنات کو دیا جائے گا لسی کا نیاز شروع کرنے جا رہے ہیں لسی کا نیاز شروع ہو چکا نیاز شروع کرنے جا رہے ہیں اوکی لسی کا نیا شروع ہو چکا ہے